مارول سٹوڈیو کی ایک شاندار ویب سیڈیز مون نائٹ جس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سیریز کے ہیرو آسکر آئیزک میں سیکلوجیکل چینجز اور یہ سیریز میسٹری آف ایجپشن گوڈز سسپنس اور تھریل سے بھری ہوئی ہے اگر آپ اس ویب سیڈیز کا مین تیم اور سٹوری لائن سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر اس سیزن کی کمپلیٹ سٹوری لائن کی بات کی جائے تو یہ سیریز آجیپشن گوڈز پر بنی ہوئی ہے اور یہ گوڈز اپنا کام کروانے کے لیے اپنا ایک افتار یعنی کہ ایک خادم کا انتخاب کرتے ہیں اور اس افتار سے اپنا کام کرواتے ہیں اس ویب سیریز میں دو مین گوڈز کے بارے میں دکھایا گیا ہے جس میں ایک خونشو یعنی کہ دی گوڈ آف دی مون ہے اور اس گوڈ کا افتار ہوتا ہے مارک سپیکٹر جو کہ اس سیریز کا ہیرو ہے یعنی کہ مون نائٹ اور اسی طرح جب ایک گوڈ کسی افتار کو اپنا خادم بناتا ہے تو وہ اسے اپنی سپر پاورز بھی دیتا ہے خونشو ان لوگوں کو مارک سپیکٹر کے ذریعے سزا دیتا ہے جو لوگ برا کام کر چکے ہوتے ہیں پر دوسری طرف دوسرا گوڈ یعنی کہ امیت دا گوڈ آف دی کروکوڈائل جسے انصاف کی دیوی بھی کہا گیا ہے اس گوڈ کا ماننا ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو کہ اپنے آنے والی زندگی فیوچر میں کوئی گناہ کریں گے یعنی ان لوگوں کو گناہ کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے اور اس گوڈ کا افتار ہوتا ہے آرثر ہیرو امیت دو ہزار سال سے ایک مورتی میں قید ہوتی ہے اور اسے ازاد کرواتا ہے آرثر ہیرو اور آرثر ہیرو کے پاس امیت کی شکتیاں بھی ہوتی ہیں جس سے یہ پرخ پاتا ہے کہ یہ انسان اپنی آنے والی زندگی میں گناہ کرے گا یا نہیں اگر وہ گناہ کرے گا تو وہ اس کی جان لے لیتا ہے اور اس سیریز کا ہیرو مارک سپیکٹر لائلہ جو کہ مارک کی بیوی ہوتی ہے اور سٹیون گرانٹ جسے مارک نے خود اپنے لئے بنایا ہوتا ہے مل کر خونشو کی مدد سے امیت کو مورتی سے ازاد کروانے سے ہیرو کو روکتے ہیں پر آرثر ہیرو امیت کو ازاد کروا لیتا ہے اور امیت ان لوگوں کو سزا بھی دینا شروع کر دیتی ہے جو اپنے آنے والی زندگی میں گناہ کر سکتے ہیں پر تبی خونشو امیت کے ساتھ مارک سپیکٹر سٹیون اور لائلہ آرثر ہیرو کے ساتھ لڑ کر امیت کو مورتی میں قید کرنے کے بجائے آرثر ہیرو میں قید کر دیتے ہیں اور خونشو ہیرو کو اس کی گناہ کی سزا دینے کے لیے اپنے نئے خادم یعنی کے نئے اوتار سے مربا دیتا ہے اور اس طرح آرثر ہیرو اور امیت ختم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہی پر مون نائٹ سیزن ون ختم ہو جاتا ہے